بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا جو لیکچر ہے that is a lab اس میں آپ کو ایک ٹاسک دیا جا رہا ہے اس کی طرح اسے ڈسکرپشن اور ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں ہماری جو یہ practice session ہے یہ consist کرے گا CSS کی transition اور transformation properties پر mainly اس کے علاوہ ہم کچھ اور properties بھی study کریں گے تو جو transition property ہے اس کے اندر جیسے ہم نے previous lecture میں بھی study کیا تھا کہ transition property آپ کے پاس elements کے اوپر transitions کے effect apply کرنے کے لئے use ہوتی ہے اب یہ transition کی جو property ہے یہ further جو ہے وہ parts میں further divide کی گئی ہے آپ اس کو customize کر سکتے ہیں تو اگر ہم short hand کی form میں لکھ رہے ہیں تو ہم simple transition لکھیں گے اس کے بعد اس کے values assign کر دیں گے اور اگر ہم separately define کرنا چاہتے ہیں یہ values تو اس میں ہمارے پاس transition property ہم define کر سکتے ہیں transition کی duration define کر سکتے ہیں timing function دے سکتے ہیں اور delay بتا سکتے ہیں اور ایک چیز جو ہم خیال رکھیں گے وہ جب بھی ہم transition property mention کریں گے تو ہمیں ساتھ میں duration mention کرنا بھی لازمی ہے because اگر آپ duration نہیں دے رہے تو zero by default اس کی duration وہ zero seconds ہوگی اور zero seconds means کہ اس کا effect آپ کو نظر نہیں آئے گا تو you might not see it happening ٹھیک ہے اچھا جب بھی آپ short hand form transition property use کرنا چاہیں تو اس میں پھر آپ کے پاس sequence آپ یہی follow کریں گے کہ first value آپ کی property کی ہوگی second value جو آپ دیں گے duration کی ہوگی third timing function اور fourth delay اگر اس طرح سے نہیں کرنا تو آپ normally یہ جو separate separate properties ہیں transition property duration timing function ان کو اس طرح سے لے کر ٹھیک ہے اس طرح سے ابھی کچھ example میں آپ کو میں دکھائیتی ہوں so transition property سے start کرتے ہیں transition property کو use کرتے ہوئے یا تو آپ اس کی value none رکھ سکتے ہیں یا آپ all کر سکتے ہیں یا آپ یہاں پہ width اور height بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ initial یا inherit کر سکتے ہیں تو initial اور inherit ہمارے پاس جو ہے initial property ہمارے پاس default property ہوتی ہے inherit means کہ جو parent component ہے اس کی جو بھی value ہے property کی وہ اس کو inherit کر لے گی جی so اب یہ جو property ہے یہاں پہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم یا تو width دے سکتے ہیں یا پھر ہم height دے سکتے ہیں یا پھر ہم all کر سکتے ہیں means کہ یہ بتائے گی property ہمیں کہ ہمیں transition یا width پہ لگانی ہے کہ height پہ لگانی ہے ٹھیک ہے دوسرا اس کے ساتھ ہم نے کہا تک ہم transition delay بھی ضرور دیں گے delay جو ہے وہ ہوگا basically یہ بتائے گا کہ یہ property implement ہونی start کب ہو کب ہو means کہ ہم یہاں پہ time mention کر دیں گے جس طرح سے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ transition delay میں ہم نے 2 seconds mention کیے ہوئے ہیں 2s 2 seconds timing function دینا compulsory نہیں ہے لیکن اگر آپ اس میں بہتا دا customization چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی specify کر سکتے ہیں ease کر سکتے ہیں linear کر سکتے ہیں ease in کر سکتے ہیں ease out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور initial inherit بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس example code ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے let's start کرتے ہیں html سے html میں کیا ہمیں ایک body نظر آ رہی ہے اس کے پاس ہم نے ایک paragraph بنایا اور ایک empty div بنا دیا یہاں پہ اس کے div کے نیچے ہم نے ایک اور paragraph جو ہے اس کو create کیا ہے اب آتے اس کی css میں ہم نے کیا کیا ہم نے کہا کہ div کو 100 pixels اور width اور height assign کر دیں اس کا background color red کر دیں اور پھر ہم نے یہ کہا کہ اس پہ transition properties کے width پہ apply کر دیں اور اس کی duration ہے وہ 2 seconds کر دیں جو کرنے کے بعد میں تو آپ کے پاس یہ کام ہو تب آپ کو نظر آئے گا اس کے بعد آجاتی ہیں کچھ transformation کی properties جو use کی جا سکتی ہیں transform کی simple property ہے اس کے بعد آپ اس کو کوئی نہ ہوئی function specify کر دیتے ہیں function جو وہ different ہو سکتے ہیں ابھی ہم کو study کرتے ہیں لیکن transformation کا origin بھی define کس style بھی define کس perspective بھی دے سکتے ہیں کہ کس perspective سے elements نظر آئیں اور یہ 3D elements ہیں ان کو دیکھنے کے لئے ہمیں perspective کے property use کی جا سکتے ہیں perspective origin بھی specify کر سکتے ہیں اور back face visibility پہ دبلا سکتے ہیں کہ screen کے یہ element ہے should be visible or not while facing the screen یہ ہیں وہ transformation functions جو ہم نے بات کیتی کہ آپ transformation function آپ کوئی بھی mention کر سکتے ہیں اس میں یہ جو function آپ کو translate کا نظر آرہ ہے translate کی multiple varieties ہیں یہاں پہ ہمیں نظر آرہ کچھ translate x y z element اس کو ہم translation کہتے ہیں کہ ہم نے x y کے جو coordinates تھے یا اگر 3D ہے x y z کے coordinates جو given تھے وہ 1,2 اور 3 تھے تو ہم نے translate کرنا ان کو 10,11,12 پہ اس کو move کرنا چاہیں اس چیز کو تو this would be called translation let me just admit all of them so translation کے بعد جو دوسرا type کا function نظر آ رہا ہے scaling scale کو آپ 3D بھی کر سکتے ہیں scale x اور y بھی کر سکتے ہیں separately اب scaling میں کیا کرنا ہے size increase یا decrease کرنا size increase یا decrease means کہ اگر آپ نے positive value دی ہے scale x میں تو x x پہ size increase دے گا اگر آپ نے y پہ دی ہے value positive size y axis کا height increase ہو دے گی اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ overall size اس کا بڑھا ہو جائے تو آپ simple scale کا function use کریں اس میں x وائد دونوں کی values دے دیں اگر یہ values negative ہوں گی تو size decrease ہو دے گا اس object کا اس کے بعد possible ہے صرف x axis پہ اور y axis پہ بھی rotation possible ہے then we have a skew property skew چیزوں کو d shape کرتی ہے خاص shape let's say square or rectangle is press or press angle here دیں گے اس کے حساب shape d shape is d and this function exist but most commonly we use it not . This way perspective is define shape to focus angle سے d چاہتے ہیں top سے d چاہتے ہیں bottom view دیکھ چاہتے ہیں یا side angle view دیکھ چاہتے ہیں اگر انگل specify کر دیں گے تو اس angle سے نظر آئے گے 3D shape اس angle سے نظر آئے گے initial all inherit inherit کہ یہ وہ same چیزیں جو ہم all discussed کچھ چکے یہ ہم نے کچھ screen shots لیم ہے تاک ہمارا time زیادہ waste نہ ہو کہ اگر ہم transform کے ساتھ translate کا function رکھتے ہیں translate y اس نے کیا کیا صرف y x 50 pixels بجائے سے کچھ ڈراغ کرتا اس جگہ سے 00 سے ڈراغ کرتا وہ 50 pixels نیچے لے آیا اس پھر draw کیا کیونکہ ہم نے translate y کیا تو اس کو y x پہ نیچے لے آیا vertically اور اگر skew کے بات کریں یہاں skew ہم نے use دیو تھا اس کی shape دیکھیں اس طرح سے آپ نظر آ رہی ہے ڈی شیپ ہو گیا ٹھیک ہے ایک اور جو important function ہے rotation کا rotation میں آپ elements کو rotate کر سکتے ہیں یہ جو solved example آپ پہ نظر آ رہی ہے اس میں ہم نے basically ایک div بنا دیا ہے اس میں hello لکھا ہو ہے اور اس div کو ہم یہاں پر ہم نے height set کی ہے اور ہم نے کہا colors refine کر دیا ہے جب اس پہ hover کیا جائے تو کیا کریں کہ آپ 90 degrees کو rotate کریں جب آپ hover کریں تو یہ basically hover element ہم apply کریں اس کے اوپر ہوگا کیا آپ کا initial apeanus آئی گی اس کے dip کی وہ ماؤس کرس لے جائیں گے تو rotate ہوتا ہوا اس طرح سے آجائے گا یہ اس کا purpose ہے then ایک اور جو useful element use ہو سکتا ہے use property use ہو سکتی ہے وہ CSS gradients ہیں CSS gradients آپ call out کرتے ہیں کہ دو colors یا دو سزار colors specify کر کے ان میں smooth transition effect show کر سکتے ہیں یہ colors ہیں وہ light سے dark ہو رہے ہیں یا dark سے light ہو رہے ہیں radians ہیں multiple types کے ہوتے ہیں most commonly use ہوتے ہیں lenient gradients or radial gradients center میں define radians and linear gradients line form یعنی horizontally show or diagonally or right way or syntax کیا is sentence میں background image جب لگاتے ہیں property میں اس کے اندر آپ linear dash gradient لکھ کے آپ اس کی direction دیتے ہیں اور دو colors دیتے ہیں اب یہ direction والی بات ہے یہ optional ہے تو اس میں آپ دو colors دیں گے تو by default horizontal gradient apply کر دے گا آپ کے پاس linear wala یعنی top سے bottom جو apply ہو جائے تو اگر میں اس line of code کی بات کروں کہ background image میں کہ linear gradient then ہم کہ red to yellow یعنی ایک color red ہے دوسرا yellow ہے اور ان کے درمیان gradient effect apply ہو جائے linear form میں تو اس نے اس قسم کا output show کر دیا پیج پے اور اگر ہم apply کرتے ہیں direction دیکھیں جیسے کہ ہم بات کی تھی بھی syntax میں to right this means gradient has go towards right from left ٹھیک ہے to right میں ہم نے کیا کیا start ہو red سے اور end کریں yellow کے اوپر اس کے output ہمیں اس formula جائے گی red سے start ہوگا yellow کے طرف جائے right words ٹھیک ہے اگر اس طرح left کرتے ہیں تو یہ چیز opposite ہو ریڈ اس طرف آجائے گا اور yellow اس طرف آجائے گا اب یہ ہے آپ کا task آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کوئی بھی images select کرنے پاکستانی heroes کے minimum 6 images سیلیکٹ کرنے اس طرح سے ان کو اپنے web page ڈال لائیں بلیک گون پیج اس کا gradient effect ہو اس میں دو کلرز کوئی ڈیسنٹ کلرز آپ چیوز کرنے جو images کے ساتھ بھی اچھے ڈیسنٹ لگ رہے ہوں کوئی شارپ اور ہارڈ کلرز نہیں ہونے چاہیئے اور ہر image اس کا size 200 by 200 100 set equal size zone ان کی opacity 0.4 اور ہر image 30 ڈگری پر روٹیٹ ہوا اور اور ان کا جو ہے وہ ایک gray color میں shadow اور ہر image اس کے نیچے ایک اے دو lines کی description بھی picture کی given ہو جب user ماؤس over لے کے جائے image کے اوپر تو images کو resize ہو جائیں چاہیے ان کو clear ہو جائیں چاہیے یہ نہیں opaque وہ نہ رہیں ان کی clarity آجائے اور وہ 360 degrees روٹیٹ کریں اور ان کا جو shadow color ہے وہ بھی change ہو جائے یہ آپ لیب task ہے individual task ہے grouping میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ ہم اب امینا کو images نہیں دی ہیں آپ کوئی بھی images select کریں گے وہ percent to percent vary ہو سکتے ہیں تو میں یہ assume کری ہوں کہ آپ سب جو امیجز کے ساتھ آپ بیفرنٹ اور اپلائی کر سکتے ہیں یہ optional کام ہے اس کے لیے لنک جو ہے اور اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں آج کی ہماری lab کا سیشن ہے وہ یہ ہم سٹاپ کہ رہے ہیں اب آپ